غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل کا یمن پر بھی فضائی حملہ سیہونی فوج نے غدیدہ بندرگاہ اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا حملے میں چار افراد شہید اکتے زخمی ہو گئے یمن نے عرب میڈیا کو بتایا کہ شہری اہداف پر حملے کا جواب دیا جائے گا دشمن کو اس سے باخبر ہونا چاہیے ایران کی یمن کی بندرگاہ غدیدہ پر سیہونی حملے کی شدید مضمت حزباللہ کے سربراہ سید حسن صلی اللہ کی شہادت پر سوگ پاکستان کے مختلف شہروں میں شہید کی غائبانہ نماد جنازہ ادائیگی ہزاروں سوگواروں کی شرکت لبنانی عوام سے اظہار ایک جہتی ایم ڈبلی ایم جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں کے مظاہرے اسلام آباد میں آپ پارا چوک سے احتجاجی ریلی لہور میں بھی احتجاجی ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید ناربازی علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں حسن صلی اللہ کی شہادت سے اسرائیل کو نجات نہیں ملے گی خون کے آخری کترے تک ہم کھڑے رہیں گے کراچی میں ایم ڈبلی ایم آئی ایس سو اور حامیان فلسطین کا نمائش پر احتجاج اور ریلی پولیس نے شرکہ کو امریکی کونسل خانے کی جانب مارچ کرنے سے روک دیا پولیس اور ریلی کے شرکہ میں جھڑپے مظاہرین پر آسو گیس کی شیلنگ ہوای فائرنگ پولیس کی شیلنگ سے خواتین سمیت کئی مظاہرین کی حالت غیر مشتعل مظاہرین کا اہل کاروں پر پتھراؤ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا پولیس اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب دھڑنا ختم پولیس نے گرفتار مظاہرین کو رہا کر دیا اسلام آباد میں بھی سیو غزہ ریلی پر پولیس کا دھاوہ سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا احمد کی صورتحال ہے مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں کنٹرول ان کا ہے سٹیٹ کے رٹ ختم ہو چکی ہے کہ آپ ہمیں اسمبلی سے باہر رکھیں گے ہم ان اسمبلیوں کو پھر اہمیت ہی نہیں دیں گے ہم مکمل سڑکوں پہ آ جائیں گے اور مکمل سڑکوں پہ آ کر پھر شاید ہم ان کے لیے زیادہ ختمناک ثابت ہوں گے کہ نہ مرکز میں عوام کی حکومت ہے نہ صوبے میں عوام کی حکومت موجودہ پارلیمنٹ جالی پارلیمان کے پاس اتنی بڑی ترامیم کا حق نہیں جالی پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کرنا زیادتی ہے حکومتی مساودہ تیار کر کے ایک دوسرے سے شیئر کریں جمعیت علم اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس ایک بار پھر نئے انتخابات کا مطالبہ دہراتے ہوئے بولے جمعیت علم اسلام کو ہلکہ مت لیا کرو آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا حکمران سیاسی مقاصد کے لیے آئینی ترامیم کی طرف جا رہے ہیں جی ایو آئی سربراہ نے آئینی عدالت کی مشروط حمایت بھی کر دی ترمیم تو انشاءاللہ ضرور ہوگی میں آپ کو بتا دوں اور نمبرز بھی پورے ہیں ترمیم بھی ہوگی نمبرز بھی پورے ہیں لیکن صرف ہم چاہتے ہیں سب کو کنسنسس کے ساتھ لے کر چلیں مولانا صاحب کے لیے قابل عزت زعب علیباد مولانا صاحب اپنا فیصلہ خود کریں گے ہمیں خواہش ہے اور ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب آئینی ترامیم کی حمایت ہے حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں جب چاہے ترمیم کر سکتی ہے عدالتی ریفارمز کی ضرورت ہے نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ ادارے کو یرغمال بنا لیں سن کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی حیدراباد میں پریس کانسنس کہا مولانا فضل الرحمان سینئر سیاستدان ہیں اپنا مساودہ شامل کروانا چاہتے ہوں گے ابھی تک مساودہ کہیں نہیں پیش ہوا سب پارٹیز نے اپنی تجاویز دی ہیں کالے قانون بنا کر ملک نہیں چل سکتا آئینی ترمیم پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں پہلی دفعہ دیکھی عراقین اسمبلی کو بھی آئینی ترمیم کے بارے میں پتہ نہیں تھا یہ کون سی جمہوریت ہے سربرہ عوام پاکستان پارٹی شاہد حکان اباسی کا کہنا ہے حکمران ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ جوڈیشل لیڈرشپ فوج کی لیڈرشپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آگے کے راستے کا تائین کریں اور ملک کو اس پر چلائیں جاسی پارٹیوں کا کام صرف آپس میں لڑنا نہیں مضبط کام کر کے بھی ملک و قوم کو اچھا پیغام دے سکتی ہیں ایمکیو ایم پاکستان کے رہنمہ مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب کہا لائنڈ جسٹس کمیٹی میں ہمارے ارکان نے کوٹا سسٹم کی مخالفت کی ہمارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اب ہم کمروں سے نکل کر بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فاروق سطر کا کہنا تھا کہ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی حمد اور توفیق دے تمام اختلافات کو بالائے تاک رکھ کر اس پر سب کو مل کر کام کرنا چاہیے خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے وزیر اعلیٰ کے پاس عوام کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے وفاقی وزیر سیفران امیر مقام کا سوات میں پارٹی ورکر سے خطاب کہا خیبر پختونخواہ میں کرپشن اروج پر ہے نئے نئے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں کرپشن اور لوٹ مار میں حصے پر وزرہ آپس میں لڑ رہے ہیں موسیقی